اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب لوگ کے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سونگے آج عید کا دن آ چکا ہے بھئی آپ پورے رمضان گزار دیئے اس ایک دن کے لیے خوشی ہوتی ہے نا اس ایک دن میں بھئی عید آ چکی ہے تو ابھی فٹا فٹ نکلتے ہیں زیادہ کچھ بات نہیں کرتے کیونکہ عزان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی جو نماز ہے وہ ساڑھ اچھے بھئی ابھی ٹائم ہو رہا ہے چھے تیس ہو رہا ہے تو چھے تیس پہ ساڑھ اچھے ہو گئے وہ بھ بہت سے لوگ کو سالہ سالی سالوں سے عید پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا وہ یاد نہیں رہتا بھئی کب رکو کرنا ہے کب جو ہے نا اللہ اکبر پہ سراد پڑھنا ہے وہ ساری چیزیں یہ کچھ بھی سمجھ یاد نہیں رہتا ہے ایک دفعہ ارے کہنا کیا چاہتے ہو جا کے سمجھ لیتے ہیں اور جلدی سے میں جا رہا ہوں پہنچ رہا ہوں کیونکہ دیر ہو چکی ہے بعد میں پھر نماز کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں اور عید کی نماز میں یہ چیز ہے کہ عید کی نماز کے بعد اس کا خدبہ ہوتا ہے تو کیونکہ اگر آپ نے جمعہ کی نماز میں خدبہ مس کر دیا اور نماز کر دیا میں پہنچے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کہتے ہیں کہ جمعہ کے خدبہ جو ہوتا بہت ضروری ہوتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو اس میں بعد میں خدبہ ہوتا ہے تو ہم نے ٹینشن نہیں لینی ہے یہ خدبہ تو بعد میں ہوگا بھائی یا دیر ہو گئی ترہی مینکہ پہنچے سکتے ہیں یا دیر ہوگا 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 اتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں خاص طور پر ان سب کو میری طرف سے بہت بہت دل کی گہرائیوں سے عید مبارک آپ سب نے خیر مبارک جو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس نے کمنٹ میں آکے خیر مبارک بھی کہنا ہے کیونکہ کہتا ہے نا جیسے سلام کا جواب جو ہے نا وہ دینا ضروری ہوتا ہے ویسے ہی عید کے مبارک بات کا بھی جواب دینا جانا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے الحمدللہ آپ کے بھائی کو عید کی نماز مل گئی تھی اور پانچ منٹ لیٹ ہوئے تھوڑا سا لیکن وہ چلتا ہے کیونکہ جو ہے نا وہ نماز کے وقت پہ پہنچ گئے خدبہ ویسی بات میں ہونا تھا تو یہ بہت اچھا سین ہو گیا بچت ہو گئی ورنہ تو اور بھی الگ الگ مختلف جگہوں پر مختلف مختلف ٹائمنگ کے ساتھ یہ آدھے گھنٹے بعد بھی ایک نماز ہے سائمہ کے اندر ہی موجود ہیں اور اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ مسجد میں جو ہے وہ مسجدوں میں مسجدوں میں کہتے ہیں مسجدوں میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ نمازیں ہیں الگ الگ تو وہاں پہ بھی پڑھ سکتے تھے لیکن جہاں کی مسجد کی نیت کی تھی الحمدللہ وہاں پہ مجھے مل گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ پچھلی عید بھی گزری تھی لیکن اس وقت لوگ بہت کم تھے میرے پاس سبسکرائبر بہت کم تھے دس پندرہ تھے شاید ایسی کچھ تھی سترہ ٹھا رہا ہوں گے لیکن اس دفعہ میرے پاس چار ہزار سبسکرائبر کی فیملی پوری مکمل ہو چکی ہے تو الحمدللہ میرے ابھی دو دن پہلے ہی چار ہزار سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا اتنی محبت دی کہ جو ہے مجھے اس قابل سمجھا کہ یار نہیں فواد بھائی آپ کا سبسکرائبر کا جو سبسکرائبر شپ نا وہ بڑھنی چاہیے اور فیس بک پہ بھی میں نے اتنا جو ہے وہ گروپ بنا لی ہے پیج بنا لی ہے فیس بک پہ بھی فواد ویلوگ کے نام سے اس کو بھی جا کے لائک کرو سبسکرائب کرو فالو کرو اس پیج کو بھی اس میں بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اچھا جو کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو میں ادھر کر دیتا ہوں اور کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو میں ادھر کر دیتا ہوں یوٹیوب پر تو آپ نے دونوں جگہ کو فالو کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ دونوں جگہ پہ الگ الگ کانٹینٹ موجود ہیں سید کی جو سب سے ٹائیڈ بات ہے نا وہ ٹائیڈ بات یہ کہ بھائی پانچ دن کی چھٹیاں گورنمنٹ نے دیتی گورنمنٹ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ یار نہیں یہ مسلمان لوگ ہیں ان کو اید کی چھٹیاں ملنی چاہیے ورنہ تو اید کے تیسے دن جاپ پہ جانا پڑتا تھا لیکن ایزا ہوا تو بہت ٹائیڈ ہو گیا اید کے پہلے دن جا کے سو گھر پر اور پانچ دن جا کے اٹھو ایسا سین ہے بھائی تو اب جو ہے نا اب آگے مزید کوئی ویڈیو نہیں ہے اید کے دنوں میں دیکھتے ہیں اگر کوئی کانٹینٹ مل گیا تو مل گیا ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ میلہ لگاوا ہے یہ اننور کی طرف تو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں شوٹ کرتے ہیں اچھا سین ہوگا وہاں پر اب دیکھتے ہیں فیملی کے ساتھ ہے فیملی کے بغیر ہے کیا سین ہے وہاں کا تو وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ویڈیو بنائیں گے لیکن ابھی فیلال چلتے ہیں سونے تم سب بھی سونے جا رہے ہو نا بتا دو بھائی اید کے دن سونے کا ہوتا ہے یہ تو ہے ویسے بس نماز ہے پڑھو اور سوتے رہو پورا دن سکون ایک جو نا وہ کھاؤ پیو ابھی جاتی جو نا وہ شیرمال وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو اید کی کیا رسمل آئی ہوتی کیا ہوتی وہ اصل میں میں یہ چیزیں کھاتا نہیں ہوں تو اس ویسے مجھے پتا بھی نہیں ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانے کہ وہ کیا پکتا ہے وہ جو اید کے دن گھر میں میں نے دودھ تو لگے دیا تھا کافی سارا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دو چارہ زارہ سبسکرائبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنڈی یہاں پہ رک گئی جنڈی تو ابھی شروع ہوئی ہے اب تو دس لوگوں میں سے جو نا وہ دو لوگوں نے پیچاننا شروع کر رہا ہے تو بھائی سبسکرائبر بڑھا دو سبسکرائبر بڑھا دو اید کے دینی کچھ اید نہیں دے سکتے مجھے پتا اید نہیں دے سکتے بھائی اور آخر ہاں اید دینی ہے تو اید جو نا وہ آپ میرے فیس بک پیچ پہ جانا وہاں پہ گیو آوے ہوتا ہے تو گیو آوے بھی آپ مجھے ایزا سٹار کی صورت میں وہاں پہ اید دے سکتے ہو لیکن میں بھی اس چیز کا جو ہے نا وہ آپ لوگ کو اتنا اس پہ آپ کو زور نہیں دوں گا کہ نہیں نہیں آپ لوگ اید دو مجھے آپ لوگ اید سے سبسکرائب کا وڈن اور اس ویڈیو کو لائک کر دو تو یہ میری آپ لوگ کی طرف سے مجھے اید مل جائے گی بھائی جس کو اس اید پر خاص طور پر میری جو سبسکرائبر ہیں ان کو وہ خوشیاں نصیب ہیں جن کے وہ طلبگار ہیں جن کے ان کو ضرورت ہے وہ خوشیاں ان کو ساری نصیب ہوں اور اس اید پر ان کی تمام جائز ضروریات جائز آجات جو ہیں وہ جائز خواہش ہیں وہ تمام ان کی پوری ہیں آمین سم آمین تم سب نے میرے ساتھ مل کے آمین کہنا ہے کہ یا اللہ اس سال جو نا اس سال میرے ہنڈرڈ کے سبسکرائبر پورے ہو جائیں یہ دعا کر دو میرے لیے کہ آمین اس پر زور سے آمین لکھنا ہے نیچے آمین زور سے کیسے لکھا جاتا اب یہ ایک سوال ہے کہ یا فواد بے آمین زور سے لکھا کے سیادہ زور سے بولا تو جاتا لیکن زور سے لکھا کے سیادہ بھائی ای ایم دولی 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 این پھر آمین اس طرح کر کے آمین کر تو بھائی کے لیے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا الفس موسیقی